السلام علیکم ایتے شام کی جن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس آج میں نے بنایا ہے چکن افغانی جو کہ بہت ہی امیزنگ سی ریسپی ہے بہت ہی یمی لگتی ہے ٹرائی ضرور کر لیجئے گا اس ریسپی کو اور کھانے والے ایک بار کھائیں گے تو آپ کی تعریف ضرور کریں گے بار بار تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر لیجئے گا اس کے لئے میں نے لیا ہے سب سے پہلے چکن آپ جتنی چاہیں اتنا لے سکتے ہیں میں نے لیا ہے 600 گرام اور اس میں میں نے سواد اور صحت کے انصار سب سے پہلے نمک ایٹ کر دینا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے ادر کلسون کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور لیمو بھی آپ ڈال دیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا آپ لیمو کا رض جرور ایٹ کر اس میں اس کے بعد اسے میکنٹ کر کے ہمیں دس سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد مکسر جار لینا ہے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ہرہ دھنیا اور ہرے مرچ اور اس کے بعد اس میں میں نے ایک پیاز رفلی چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور پندرہ سے بیس کاجو بلکل ان سب کو میں نے اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک بول اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دیر سو گرام دہی اور یہ امول کا فریش کریم ہے فرنس اسے ہمیں ڈال دینا ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے یہ میں نے ڈالا ہے سمجھئے آدھا کپ ہوگا اتنا ڈالا ہے اس کے بعد پھر میں نے جو یہ بلکل ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پیاز کاجو کا پیسٹ ڈالا تھا اسے ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ہمیں گرم مسالہ پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے بلیک پپر اور اس کے بعد یہ میں نے چلی فلیکس بھی ایٹ کیا ہے فرنس اور ایک ٹیبل سپون آپ اس میں چاٹ مسالہ ان سب کو ایٹ کرنے کے بعد اسے بلکل اچھی طرح سے پیر بلکل ملا دیں اور اس طرح سے ملانے کے بعد آپ چاہیں تو اسے بلکل چکن میں ڈال دیں یا پھر چکن اس کے اندر ڈال دیں اور اسے بلکل اچھی طرح سے بیک لیٹ کر کے دس منٹ سے بیس منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں ورنہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جلدی اس کے بعد پھر ہم نے لیا ہے ایک پین اور پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بس ہم نے بلکل مسالے سے چکن کو ہٹانے ہیں اور اس طرح سے بلکل چکن کو فرائی کر لینے ہیں تھوڑی بہت مسالے ایٹ ہو جائیں گے تو اسے بلکل رائی کر لیجئے گا اور چکن کو بلکل اچھی طرح سے پکا لیجئے گا فرائی ضرور کر لیجئے گا اس طرح سے بنانے سے چکن میں کافی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی امیزنگ سی ریسٹوڈنٹ جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپے کو اس طرح سے اور فرینڈس میری ریسپے اگر آپ سب کو اچھی لگے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی سیر کیجئے گا تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ یہ ریسپے بہت ہی امیزنگ سی ہے اور بہت ہی یمی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ اسے بٹر نان اور چپاتی کے ساتھ تو سرف کر ہی سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے بلکل اچھی طرح سے اس کے مسالے کو ڈرائی کر لیا تھا اور بلکل اسے اچھی طرح سے پکا لیا اس کے بعد پھر سے میں نے لیا ہے ایک کڑھائی یا پین آپ لے لیں اور اس میں آپ بٹر کا یوز کر سکتے ہیں اور گھی کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑا گھڑا گھڑا مسالہ ڈالا اور اس کے بعد جو میں نے پیسٹ بچا ہوا تھا وہ ڈال دینا ہے اسے ہم نے بلکل اچھی طرح سے فٹا لینا ہے فٹانے کے بعد پھر ہم نے اچھی طرح سے اس میں اُبال آنے دینا ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو میں نے چکن بلکل اچھی طرح سے فرائی کر کے رکھا ہے اسے بلکل اچھی طرح سے ڈال دینا ہے تو دیکھیں فرنس اسی طرح سے آپ ڈال دیں بلکل اچھی طرح سے اور اس کے بعد تو دیکھیں اسی طرح سے بلکل اچھی طرح سے ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر ہمیں پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے فرنس اس طرح سے ہی آپ اسے تھوڑا پگنے دیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں اس کا ٹیسٹ کتنا امیزنگ سا ہے آپ دس منٹ اسے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارا بلکل بن ہی گیا ہے اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ چاہیں تو اس میں گریبی ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں تو آپ اسے بلکل اچھی طرح سے سوکھا بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر اوپشنل ہے آپ چاہیں تو گریبی ایڈ کریں ورنہ پھر سکیپ بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی گریبی رکھوں گی فرنس اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا ہڑا دھنیا بلکل ایڈ کر دیا ہے تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا امیزنگ سا لگ رہا ہے تو ٹرائز اور کر لیجئے گا میرے اس ریسپی کو اور میرے چینل پر نئی آئے ہوں گے نا فرنس تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو اسی دوران جب میں یہ سرف کری رہی تھی تب ہی میرا چلا گیا تھا لائٹ اور بلکل آف ہو گیا تھا تو دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کیجئے میرے ریسپی کیسے لگی آپ سب کو